اس کی سب سے بیسک وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے میں نے کوشش کی انشاءاللہ ٹرانسور کرنے کی یہ بھی انشاءاللہ کسی نے کسی کو ٹرانسور کریں گے اور یہ جناب زہرہ کی دعا ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا رہے وہ انشاءاللہ قیامت تک جلتا رہے میری کوشش یہی ہے میری انویسمنٹ ہے بیسکلی بیگیو کے لیے ان کا جو مستقبل ہے ان کا جو فیوچر ہے بیت القائم کا وہ بہت روشن ہے کوئی آئے نہ آئے پاکستان سے کسی کو بیزہ ملے نہ ملے انڈیا سے کوئی آئے نہ آئے لیکن ماشاءاللہ یہاں جو پڑھنے والے جتنے بھی ماشاءاللہ جوان ہیں بچے بزر جوان ہیں بہترین انداز میں آپ نے پڑھا ہے اور پربردگار آپ کو سلامت رکھے عیدوں کی عید ہے اور میں بیت القائم کی منیجمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں تمام بھائیوں کو فردر فردر ناملومت ویسے ہی ٹائم کم ہے اور آپ نے ایک گرہ لگا دی ہے بہرحال یہ کہ میں چار مصروں سے آغاز کر رہا ہوں اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے دیکھیں میں مسلسل سفر میں ہوں مطاہر بھائی جانتے ہیں سکیجول سن گیا آج پریشان ہو گیا مطاہر بھائی رضا بھائی اور ہمارے عباز بھائی میرے بہت ہی پیارے میرے محترم سب سے پہلے بھی بیت القائم اگر میں کسی کو جانتا ہے تو حاشم بھائی کو جانتا ہوں تو حاشم بھائی میں نے کہا پھلاس ٹائم میں آیا آپ کا چہرہ نظر نہیں آیا کہا رہے اس دفعہ دیکھیں شاید مولا کچھ کرے کہ چہرہ نظر آ جائے تو میرے بھائی یہاں بیٹھا ہے بھائی تو خدا سلامت رکھیں بس میں چار مصروں سے نظر کرتا ہوں اپنی موجودگی کا بس ثبوت دے کہ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ نہیں ایسے نہیں دیکھیں آپ لوگ مجبور کرتے ہیں بات کرنے میں گھر سے کوئی تیاری کر کے نہیں آتا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے یہ تو ضرور پتا ہے کہ مد حاضر میں پڑھنا ہے لیکن آپ لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ بھائی جو زاکرہ وہ خود بات کرتے ہیں لیکن مولا علی کا نام بہت بلند ہے ہم کیا بلند کریں گے جسے خدا نے بلند کیا اگر آپ مولا کا نام بلند آواز سے لیتے ہیں خدا کی ذات خدا کی بھارگاہ میں آپ کے درجات بلند ہوتا ہے میں ایک بات یہ کوئی خطاوانہ یا فنکارانہ یا سٹیج کا جملہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو خوش کرنے کے لئے بات کر دی اور نعرہ لگے اور آواز یالی ہو جائے چھٹے امام کا دور ہے شخص آتا ہے کہ ان لگا مولا یہ بتائیے کہ آپ کی جات علی کا نام لینے کا سواب کی طرح ہے بحار الانوار حدیث کا حوالہ اور پھر قورت میں چار پس میں نظر کروں گا مولا نے فرمایا کہ میں صادق اگر سولہ ہزار مرتبہ قرآن ختم کرلوں تو ایک مرتبہ علی کہنے کا سواب ہے یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں یہ فضول نہیں ہے یہ مولا کی بارگاہ میں یہ آپ کو سولہ ہزار مرتبہ قرآن پڑھنے کا سواب ملتا ہے بحار الانوار کا میں نے حوالہ دے دی ہے نعرہ اے ذریعی خدا آپ کو سلامت رکھے کہ وہ جو آپس نے دربار سجا رکھا ہے وہ جو آپس نے دربار سجا رکھا ہے وہ جو آپس نے دربار سجا رکھا ہے فرش پر آسمان والوں کو بلارا دربار سجا رکھا ہے دربار سجا رکھا ہے دیکھئے مصرہ میں نظر کرتا ہوں محسوس کریں گے بات نہیں کرتا ہوں مصرہ کا مزہ خراب ہو جائے گا میں نظر کرتا ہوں دیکھا مجھے اور شایر زیخان عابدی صاحب کو کہ جالیوں سے میں جو لپٹا تو مجھے ایسا لگا جالیوں سے میں جو لپٹا تو مجھے ایسا لگا جیسے عباس نے سینے سے لگا ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیں ایدری جیسے عباس نے سینے سے لگا رکھا ہے جیسے عباس نے اچھا میری جب متحر بھائی سے بات ہوئی میں آج یہاں ہوں انشاءاللہ کل بیتِ ولی اثر میں ہوں اور پھر مسجد علی میں ہوں یعنی کہ مغرب سے پہلے بیتِ ولی اثر میں اور پھر مغرب کے بعد انشاءاللہ مسجد علی میں تو جو یہاں کے مومنین ہیں اگر وہاں آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم خدا آپ کو سلامت رکھیں عبادت ہے جتنی کی جائے اتنی کم ہے لیکن میرا یہ وعدہ ہے کہ ان تینوں جگہ آپ کو مختلف کلام سننے کو ملے گا ٹھیک ہے آپ انشاءاللہ آپ کے لئے وہ تحفہ ہوگا تو میں ایک نئے کلام سے حضور شاہ جی میں نظر کرتا ہوں ایک کلام جو میری شہزادی کا کیونکہ مولا امام زمان کو بڑی محبت ہے اپنی جدہ سے ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو خوش کرنے کے لئے کیونکہ ہر کوئی ذاکر جو ادھر آتا ہے وہ آپ کو خوش کرنے کے لئے آتا ہے بانی اگر فرش پچھاتا ہے ان کو خوش کرنے کے لئے آپ سنتے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لئے لیکن وہ خوشی چہرے سے نظر آنی چاہیے ایکشن سے نظر آنی چاہیے نعرے سے جو آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں حقیقت میں یہ جو آپ مولا کی تائید میں آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ مروض حشر جواب دیں گے قرآن میں لکھا ہے کہ آپ کے آزا کہیں گے کہ آپ نے اچھا کام کون سا کیا برا کام کون سا کیا تو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے محفل میں جب آیا تھا نام اعلی تو ہاتھ اٹھا کے گاتا نہ رہا ہے حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نظر کرتا ہوں نئی منقبض سے چند اشاد پروردگار آپ کو سلامت رکھے ایک درود کا سہارہ دیجئے محمد والے محمد اللہ صلی اللہ یوں ابتدا ہی میرے پاس لکھ دیا زینب میں آپ کو بتائیں میں مانگی بھی تو کچھ چیز لیتا بھی نہیں ہو ٹھیک ہے میں صرف دامن پھیلاتا ہوں محمد والے محمد کے در پہ یہی میں ان بچوں کو بتاتا ہوں کہ دات کبھی مانگ کے مت لینا مصرہ اتنا وزندار ہو کہ آپ کی پڑھت میں اتنی جان ہو کہ آپ کے دل سے دعا بھی نکلے اور آپ پھر سبحان اللہ واوہ گئے ہیں میں نظر کرتا ہوں شاہ جی آپ نہ جانتے ہیں حاشم بھائی آپ لوگ عباس بھائی سب لوگ عرضہ بھائی سب میرے مزاج سے واقف ہیں یوں ابتدا ہی میرے عباس لکھ دیا زینب یوں ابتدا ہی میرے عباس لکھ دیا زینب یوں ابتدا ہی میرے عباس لکھ دیا زینب کیوں تمہارے نام پہ رکھنی تھی کردہ کہ تمہارے نام اے دری مولا سلامت رکھ مولا سلامت رکھ کہ تمہارے نام پہ رکھنی تھی اکردہ زینب بکلہ سانی میں نظر کر رہا ہوں آپ کے حوالے کرتا ہوں پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ لکھنے والے شورہ بھی ہیں سننے والے بھی ہیں بزرگان بھی میں آپ کے نام کرتا ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پہلے آپ سے کرتے ہیں مشورہ زینب وہ پہلے آپ سے کرتے ہیں مشورہ زینب امام بعد میں کرتے ہیں فیصلہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہیدری مولا سلامت یا علی وہ پہلے آپ سے کہتے ہیں مشورہ زینب میں مبال غارہ ہی نہیں کر رہا ہوں میں شیر آپ کے حوالے کر رہا ہوں اگر آپ تک یہ پہنچ جائے بات تو دعا ضرور دیجئے گا اور بی بی سے ضرور کہیے گا کہ ایک مرتبہ شام ضرور بلالیں بی بی ہمیں جو نہیں گئے ہیں میں نظر کرتا ہوں یہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں شکریہ یہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں شکریہ یہ ہاتھ جوڑ کے دوسریوں پر بیٹھے میں بہت شکریہ آپ دعا دے رہے ہیں مزرگان اللہ آپ کو سلامت رکھے سیت و سلامتی کے ساتھ میں نظر کرتا ہوں ایک شیر بہت ہی میرے دل کے قریب ہے مطاہر بھائی آپ لوگ سب ماشاءاللہ شیر کہتے ہیں سنتے سمجھتے ہیں اور رضا بھائی کے والد بھی ماشاءاللہ شیر کہتے ہیں سنتے سمجھتے ہیں میں آپ لوگ کی نظر کرتا ہوں کہ جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں جو بات کو سمجھتے ہیں جو شیر کا وزن جانتے ہیں کہ شیر کا وزن کیا ہے ان کے حوالے کرتا ہوں کہ اے میری چشم عقیدت سلام ہو تم پر اے میری چشم عقیدت سلام ہو تم پر لکھا تھا مان سہ دے امران اور پڑھا زینہ لکھا تھا مان سہ دے بہت شکریہ امران اور پڑھا زینہ خدا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے بہت شکریہ آپ نے حمد بندہ دی میری اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے ایک شیر میں نظر کرتا ہوں جتنے پڑھنے والے میرے باپ پڑھ گئے مجھ سے پہلے اور جتنے شیر کہنے والے جہاں تک یہ لائف جا رہی ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی کیا بات ہے ان کی کیا نظر ہے ان کو ہوتا ہے کیا ہے اگر وہ مولا کی بارگاہ میں کچھ کریں کہ دعائیں دینے لگے شاہے کربلا مجھ کو دعائیں دینے لگے شاہے کربلا مجھ کو تمہاری شان میں تمہاری شان میں ایک شیر جب پڑھا ماشاءاللہ حیدری اس کو تھوڑا سا مطل دیتے ہیں تمہاری شان میں ایک شیر جب سنا زہنہ آپ لوگ پیچھے نہ رہ جائیں آپ لوگ پیچھے نہ رہ جائیں آپ دیکھیں شیر میں نظر کرتا ہوں اور جتنے پیچھے بیٹھے میں اب آپ تک آواز آ رہی ہے اب میری مجھ خاکسار کی آواز پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ چیروں پر خوشی آ گئی اللہ کرے کہ یہ خوشی اس ذکر کی وجہ سے یہ ہو میں نظر کرتا ہوں ایک شیر کہ خدا جو دے خدا جو دے مجھے بیٹی تو نام کیا ہوگا خدا جو دے مجھے بیٹی تو نام کیا ہوگا سکینہ فاطمہ زہرہ پتولیا زہرہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں پردھا میں پردھا میں پردھا پردھا کہ خدا جو دے خدا جو دے مجھے بیٹی تو نام کیا مجھے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے بہت شکریہ مجھے بہت شکریہ اللہ سلامت رکھے آپ یہ اچھا آپ اپریٹ کرتے ہیں تو ہم اس قابل ہو جاتا ہے کہ ہم زیادہ پرگرام پڑ سکیں زیادہ مجالس پڑ سکیں اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ بہت بڑی جوب ہے حضور جو اچھا مائک چلا لیتا ہے یہ بہت بڑی جوب ہے آپ یقین یعنی کیا امریکہ کیا یوکی کیا کینڈا کیا یہ اسکینڈنیویہ سب جنگہ جائیں تو مائک ایسا ہی ملتا ہے لیکن ماشاءاللہ اتنا اچھا مائک ہے کہ میں نے خود ویسٹ کیے خدا شجا بھائی کو خدا سلامت رکھے یہ الگ جوب ہے دیکھیں مولا نے ہر کسی کی الگ الگ جوب لگائی ہے کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ تُو نے نیزے پہ میرا ذکر کیا ہے اب پوری دنیا میں قیامت تک تیرا ذکر ہوگا کوئی محفل میں بیٹھ کے سبان اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی جیسا خاکشار چھوٹا ذاکر ان بچوں کی طرح آگے یہاں پڑ جاتا ہے اور آپ سن لیتے ہیں سبان اللہ کہتے ہیں یہ سب کی اپنی جوب ہے کوئی مائک سیٹ کرنا کوئی فرج بچھا رہا ہے صدر صاحب کو سلامت رکھے میں ایک بہت ہی مارکت اللہ رائک منت کا بات ہے جس سے بڑی دعا ملی مجھے میں نظر کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر اپنی اپنی صحت و سلام جی کے لئے ایک پتہ و سلوات پڑھ دیجئے محمد و علی محمد اللہ سرکار کی بات کرنی ہے مد حاضر میں انشاءاللہ اور کنٹینیو تین پروگرام میں بات کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ سجی جو میں فلشانے زمان زمان دیکھتے ہیں سجی جو میں فلشانے زمان دیکھتے ہیں فرشت رشت سے میرا مکان مکان دیکھتے ہیں فرشت رشت سے میرا مکان دیکھتے ہیں رضا بھائی آپ جتنے حباب بیٹھے ہیں آپ یقین چودہ شابان کی کام ضرور کریں گے لیکن لطف آ جائے گا کہ میں ایک شیئر نظر کرتا ہوں یہ عقیدے کی بات ہے یہ ساتھا کر رہیں گے انشاءاللہ اور مولا آپ کو سلامت رکھیں بہت اچھے انداز سے آپ لوگ سے مات فرما رہے ہیں میں نظر کرتا ہوں کہ کہاں 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 پہنچتے ہیں ان کے پاس خطور کہاں 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 پہنچتے ہیں ان کے پاس خطور وہ ایک بار جاپت میں دونوں جہان دیکھتے ہیں وہ ایک بات وہ ایک بات میں دونوں جہان دیکھتے ہیں وہ ایک بات میں دونوں جہان دیکھتے ہیں بات کے چھانے یہ خدا آپ کے مقفیرات فرمائے زمان دیکھتے ہیں زمان قاسی ہوگی بچوں کو سنچا دیکھتے ہیں ردیف ہوگی جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں جو جانتے ہیں وہ مقام دیکھتے ہیں جہان دیکھتے ہیں آگے بات شریع کہ علیل ہوتا ہے جب شاہ مات بھی کوئی دیکھیں دیکھیں کوئی بیمار کاران اچانک سے جو پھروں نے جواب دے دیا کہ بھائی یہ تو اللہ سے سیس پھر ہے اور اللہ نہ کرے ایسا ہوا لیکن یہ دنیا کا چلا ہے جو دنیا میں آیا وہ جاتا بھی ہے لیکن اچانک یہ ہوا ایسا موزہ ہوئے وہ ٹھیک ہوگی ہے ہوتا کیوں ہے میں نظر کرتا ہوں کہ علیل ہوتا ہے جب شاہ کا مات بھی کوئی تو اس کو آ کے امام زمان دیکھتے ہیں تو اس کو آ کے زمان دیکھتے ہیں اللہ ہوتا ہے بات آ دی یہ سیر آ دی ہے اور میں نظر کرتا ہوں کاش کے میں پہنچا جاؤں آپ تک یہ بات کہ آپ اس بات ترلوچھ لے لیں بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی وجہ سے بچیں اپنے بیٹوں کی وجہ سے میں نظر کرتا ہوں کہ فقط قدوب پہ نہیں رہے مرتضی کی نظر فقط قدوب نہیں رہے مرتضا کی نظر وہ آن والا ہر ایک خاندان دیکھتے ہیں کہ وہ آن والا ہر ایک خاندان دیکھتے ہیں وہ آن والا ہر ایک خاندان دیکھتے ہیں کہ عریضہ میں ہے تو گیا ہے دعا کی موجوں پر عریضہ میں ہے تو گیا ہے دعا کی موجوں پر امام رکھ تینے اب کتنا مان دیکھتے ہیں امام رکھ تینے اب کتنا مان دیکھتے ہیں حاصلِ کلام شیر ہے حاصلِ منقوت شیر ہے ردیف آپ کو پتا ہے دیکھتے ہیں کافی آپ کو پتا ہے مان خاندان شان بات بچوں کو بسکرائب کر رہا ہوں آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھا سمارت فرما رہے ہیں دیکھئے گا شاعر کیسے کیسے سے مولا کیا جاتا ہو کیسے کیسے بات نکالتا ہے کہ نصیب والا ہے کتنا وہ می سمیت امہ بہت گئے آپ لوگ کہ نصیب والا ہے کتنا وہ می سمیت امہ کہ کبھی کبھی علی جس کی دکان دے بہت شکریہ حیدری یا کہ کبھی کبھی علی جس کی دکان دیکھتے ہیں مطاربائی کے ایک سوال کا ہم باہر کھڑے میں بات کرے تھے اور رضا بھائی بھی تھے اب باز بھائی تھی آگے گا ہنگیا ہشمائی بھی تھے سوال ڈائریکٹلی مصنی بھائی ابھی آپ یو ایس میں تھے پھر آپ جو ہے وہ کنیڈا چلے گئے کہتا ہے واپس ایس آگا ہے پھر آپ یو پی چلے گئے کہتا ہے واپس ایس آگا ہے پھر آپ نے یو ایس کس پرام بڑھنا ہے کہ ہم اگلے شہر میں جاتے یہ حیثیت کب تھی ہم اگلے شہر میں جاتے یہ حیثیت کب تھی پروں کے ذکر کے صدق جہان دیکھتے ہیں پروں کے ذکر کے صدق جہان دیکھتے ہیں کہ تیرے کلام میں خامی کہاں ملے گی حسن تیرے کلام میں خامی کہاں ملے گی حسن کہ تیرے شہر امام زمان دیکھتے ہیں کہ تیرے شہر امام زمان دیکھتے ہیں سلامت رکھے پروردگار آپ میں تائم بھی دیکھ رہا ہوں اور میں اپنے حساب سے چیز کسی کے ماشاءاللہ کافی جیر سے بیٹھ رہا ہوں آپ سکتے ہیں سماعت فرما رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی انتہاس میں ایک نیا کلام اگر آپ کی اچازت تو تو میں نظر کرو کرو میری ایک کوشش کہ میں کوئی ایسی چیز نہ پڑھو کہ جو آپ لوگ کی سنی ہوئی ہو پڑھنے کے لیے تو بہت سا سکتہ علی پسند ہے سب سن سکتے ہیں بات تب ہے کہ جب آپ آئے ہیں مولا کی بارگاہ میں میں نظر کروں آپ نے جنب جنب کی بات سنی ملی شہزادی کی آپ نے امام زمان کی بات سنی اب ہم بات کرتے ہیں مشک سکینہ کی آپ نے سمجھ رہے ہیں اس لیے میں بات کروں میں قسم سے وہ زاکر کی کہ جنب وہ اتنا زیادہ ہوشیار نہیں ہوتا ہے جو محفل کو دیکھ کے اپنے کلام کی سلکشن نہ کریں ٹھیک ہے میں نظر کرتا ہوں خدا کرے کہ آپ اس بات کو بہت جائیں انشاءاللہ ایک گروت پڑھئے گا محمد وعالی وعالی اچھا جی پھر بھی ایک گروت پڑھیں محمد وعالی اللہ محمد وعالی 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 تب جا کے کربلا ہمیں محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی تسریم و سنسابیل کا کاؤسر کر اشک ہوں ارے مجھ کو یہ ناز ہے میں سکینہ کی ماشق ہوں محمد وعالی میں مشک سکینہ ہوں میں مشک سکینہ ہوں کوسر میرا مقا ہے جنا ہے میرا مطن لے جاتے تھے ملائے کاک سرسرے لبن دودھ کی نہر کو سر لبن کہتے ہیں لے جاتے تھے ملائے کاک سرسرے لبن چمڑے ہی سے بظاہر بنا ہے میرا بدن پر نور خلد ہے میری رگ رگ میں موجزن پر نور خلد ہے میری رگ رگ میں موجزن آپ جانے یہ بیت جانے کیسے سماعت مرمائیں گے مجھے نہیں پتا کہ تطہیر کی درہاں سے جو نازل ہوئی ہوں میں تب ہی سکینہ بی بی کے قابل ہوئی میں مجھ کے سکینہ ہوں میں مجھ کے سکینہ ہوں میری اجازت ہے اور شاید کی طرف سے بھی اجازت ہے جو پڑھنا چاہے اس کو پڑھیں گے اس لیے آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں میں نظر کرتا ہوں کہ میرا مقام کیا ہے کسی خوش نہ سب سے پوچھ میرا مقام کیا ہے کسی خوش نہ سب سے پوچھ کیا میرے موجزیں کسی بات آپ سے پوچھ کیا میرے موجزیں کسی بات آپ سے پوچھ قیمت میری قیمت میری محمد و حیدہ کے رب سے پوچھ عزمت میری تو غازی کے غز و غزب سے پوچھ عزمت میری تو غازی کے غز و غزب سے پوچھ بابِ حسین بابِ حسین پاک کی تلمیز بن گئی عباس کے کلے کا میں تاویر میں مشک سکینہ ہوں میں مشک سکینہ ہوں جبریل کے پروں پہ بھی میں سہر کر چکی جبریل کے پروں پہ بھی میں سہر کر چکی دستے سکینہ بی بی پہ آ کر اتر چکی دستے سکینہ بی بی پہ آ کر اتر چکی کلسوم کی ردا سے بھی ہو کر اتر چکی بنتِ علی بھی مجھ کو کئی بار بھر چکی بنتِ علی بھی مجھ کو کئی بار بھر چکی دمغہ کبھی بنی میں کبھی اتنا چھو گئی غازی کے دوش پر مجھے میرا ہو گئی میں مشک سکینہ ہوں میں مشک سکینہ ہوں سنیے میں بات نہیں کرتا ہوں جنلیت کے آپ کی سماعت میں دور کرتا ہوں وقت کو بھی محلوب رکھنا ہے عسیت کے آگے میری سمندر بھی کچھ نہیں آئے مسئلت کے آگے میری سمندر بھی کچھ نہیں دولت وہ جس کے آگے سکندر بھی کچھ نہیں دولت وہ جس کے آگے طاقت کے آگے میری لشکر بھی کچھ نہیں سنیے بسرا سنیے آپ جانے بیٹھ جانے کیسے سنیں گے دریا دلی کے آگے تو کوثر بھی کچھ نہیں دریا دلی کے آگے تو کوثر بھی کچھ نہیں وہ ضرف ہے میرا کے مثالی نہ ہوں گی میں پی کر سمندروں کو بھی کھالی نہ ہوں گی میں میں مش کے سکینہ ہوں میں مش کے سکینہ ہوں سنیے بزرگان جو سنتے رہتے ہیں کلام کہتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں پورے کلام ایک شیر ہے سب سے حاصل کلام شیر ہوتا ہے یہ وہ بند میں آپ کی نظر کرتا ہوں مولا کی بارگاہ کلر بتایا میں نے کہ مش کا کلر کیا ہے اوڑے ہوئے ہیں کعبہ میرے رنگ کا گلا کرتا ہے کل جہان کا پانی میرا آیا ہے 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 کرتا ہے کل جہان کا پانی میرا توا آپ دیکھوں گا کتنا شیر سمجھتے ہیں بنتِ علی نے مجھ کو کیا کتنی بار سا بنتِ علی نے مجھ کو کیا کتنی بار سا غازی غازی کے دست پاک پہ رہتی ہو اس طرح بیٹی ہو کوئی باپ کی گودی حیدر حیدر بہت شکریہ آئے آئے ماشاءاللہ مولا زندگی کریں حیدر یا یا میں مجھ کے سکر نہ ہوں میں مجھ کے سکینا ہوں مشک کلر کی بات ہو گئی کس کس نے مشکی ٹیک گئر گئی کس نے برہ کس نے صاف کیا مشک کا کلر کیا یہ ساری بات ہو گئی مشک کے ساتھ مخطار رامہ فلم نے جو بہت ساری چیزیں کلیر کیئے پہلے تو خنجر تلوار تبر تیر نیزہ بھالا اس کا پتہ نہیں تھا لوگ بچوں کو خاص چاہتے ہیں ہم سر سر سنو دیکھیں ہم پتہ لگ گیا مشک کے ساتھ کس آنی کہیں کہ فلاسک ہوتا ہے جو پورا حصہ ہوتا ہے خال سے بنتا ہے حلال جانور کی ایک خال سے یعنی بکرہ یا گاہ یا اپو کن تینوں ہی خال سے وہ بنتا ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے موکے پر بند پانا جاتا ہے اب دیکھیں کہ بند کیا کہتا ہے کہ رہتی ہے منکروں کے دماؤں میں گند بند آئے آئے رہتی ہے منکروں کے دماؤں میں گند بند میں حق پسند مشک میرے حق پسند بن دست خدا دست خدا سے ہوتے رہے پہرہ مند بند میں کربلا کے بعد سے رہتی ہوں بند بند کھلنے 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 کا گھر میرے کبھی فرمان آ گیا کہتے پھروں کہ نوح کا طوفا آ گیا مولا مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے مل کے ہاتھ اڑھا کے کہتے ہیں سنت سرکار کی حیدری مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے مولا میں مشکہ سکینہ ہوں آپ کہاں سوچ رہے ہیں میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں آپ کی سوچ کا ذمہ دار نہیں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں سرکار جا رہا ہے سواری کے ارب آیا بددو کہتے ہیں اس لئے وہ حسن بددو ہے تو وہ بیران آیا سرکار کی نقام پنگل سے ہو لیا یا رسول اللہ سرکار جا رہا ہے ان کا وقت ہے آدل سرکار آدل ہوتا ہے امام آدل ہوتا ہے سرکار کہاں پوچھو کیا پوچھ رہا ہے جلدی سے یہ بتا تھا کہ کوئی ٹولہ کھڑا ہوا محفل ہو مجلس ہو کیسے پتہ لگے منافقین کی محفل ہو وہ بھی جلدی سرکار بھی جلدی ہے جواب سنیے سرکار دینی ہو یہ دیکھ لوگ نماز کا وقت ہوا اور انہوں نے ٹائم پہ نماز پڑی نہیں پڑی سرکار نے صرف ایک بات فرمائی یہ دیکھ لینا کہ اس مجلس میں علی کا تذکرہ ہو جائے چہرے کھل جائیں تو مومن ہیں بگڑ جائیں تو منافق ہیں ٹھیک ہے مولا صاحب یہ آپ کے چہرے کھل گئے خدا ان کو ہمیں شہر ترہتا رکھیں میں نظر کرتا جلال زلجلال ہے جلال زلجلال ہے خدا کا ہم خیال ہے علی جلال زلجلال ہے خدا کا ہم خیال ہے بلندیاں یہ دیکھ کے پکارا دل میرا علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے ہاں ہاں علی ماشاءاللہ علی پسند رجب کی تیر بھی کو یہ بتوں سے کاب بھول اٹھا ارے چلو یہاں سے جاؤ بے فجد نہ رہے نہ رہے لیا خدا کا ہے یہ فیصلہ بلند خدا کا ہے یہ فیصلہ ہے جس کا گھر وہ آ گیا علی خدا کا ہے یہ فیصلہ ہے جس کا گھر دو آ گیا نہیں پسند مجھ کو تم مجھے تو بس میرا علی پسند ہے بہت علی پسند ہے مجھے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے علی 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 پسند ہے مجھے وہ ٹیکنیکل باتیں ہو رہی ہیں آپ کو نہیں پتا لگے علی پسند ہے مجھے علی پھر فکتا لگے dealt ہے علی پسند ہے علی پسند ہے علی پسند ہے علی پسند ہے علی کے در پہ آنکھی یہ ستارہ بھول اٹھا علی پسند ہے رے مجھے پسند نہیں ہے قسم خدا کی نے بھی پسند نہیں ہے کسی اے رے غیرے کی بات کرو خدا کے بات خدا کے ولی کی بات کرو پریش تو قبر میں کیسے سوال کیسے جواب ارے اب آگئے ہو تو بیٹھو علی کی بات ماشاءاللہ علی مولا مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے یہ کنارہ دن سے ہمارتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں چھڑے امام کے پاس سکسا ہے کہنا لیکن مولا یہ بتائیے کہ جب ہم آپ کا جت کا علی ذکر سوڑے ہیں ہمارا پھر جوش مارتا ہے ٹھیک ہے اور جب ہم مسائد ستے تو سجاری ہوتا ہے سنیے کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے جب خدا تمہیں خلق فرما رہا ہوتا ہے تو خاکے کھرپلہ سے چھوکی تمہارے خمیر میں شامل کر دیتا ہے یہ اسی کا آثار ہے کہ تم خوش ہوتے ہو تب تب نعرہ لگاتے ہو یا علی کہتے ہو بس اس کی ذکر پر خوش ہونا ہے جس کی خوشی خدا کو عزیز ہے علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے نور آسمانوں میں کسی کیا بات کر رہا ہوں مناؤ جشن یہ کہا خدا نے خبر خدائی سے ملے ہے آج مصطفیٰ زمین پہ اپن بھائی سے نبی کی گود میں علی سر نہیں چھوکا نا نبی کی گود میں علی جب آئے تو نظر ملی نبی کی گود میں علی جب آئے تو نظر ملی علی جو مصطفیٰ آئے تو یہ بول مصطفیٰ علی پسند ہے حضر ہیں خیبر میں جب اللہ محمدگنگی شگا سن کر شگا لنکировать حوار سے کہا شل اے مجلی غم بلا کے انہ مصطفیٰ ایسے پہنچے ایسے پہنچے ایسے پہنچے بھنگے غوا کارا وہ مشکرہ کے غوا کانپ گے نگی کہنا کاری طرح مجھلی علی نرہائے دوری آخری بند سماتھ فرمائیں آخری بند سماتھ فرمائیں اجازت کے لئے پرمتگار آخری سننا پڑھنا بچوں کا میرا جتنے بھی میرے بھائیوں نے پڑھا مالک سب کو گبودھ فرمائیں میں نظر کرتا ہوں علی کو لوگوں نے جانتا سو کرتی ہے اس سے یہ بات باروک کرتی ہے کہ لوگوں نے علی کو جانتا سو کرتی ہے علی کون ہے چالیز زندگی کیسے آسکتا ہے یہ کیسے موکنے ہو سکتا ہے ہمیشہ کہتا ہے کہ میں نے سورج کو اکتے میں دیکھا کلتے میں دیکھا ہے سورجگوار آئیوں کیوں نے علی کو سوتے میں نہیں دیکھا پریشان ہو قبلہ مولانا علیہ وسلم جمعہ یاد آگیا کہ بھائی علی کو سوچو اس کی وجہ یہ ہے کعبے میں علی آیا تھا کعبہ پھٹ گیا تھا دماغ میں نہیں آسکتا پھٹ جائے گا دماغ سنیے آئیں گے کس طرح سے علی بس یہ سوچ کر آئیں گے کس طرح سے علی بس یہ سوچ کر خیبر میں سب کے لپے رماتا خیبر میں سب کے لپے رماتا آپ کے گھر لانے جلدی آپ کو بھی آنے تو بھی آنے خیبر میں سب کے لپے رماتا نظر جمع ہوئی تھی مدینے کی راہ پر اور کہنے لگے حضرت سلمان دیکھ کے اور کیوں دیکھتے ہو کیوں دیکھتے ہو رہا تم اتنے دیان سے اور مو دکھو آرہ ہے علی آسمان ولا حیدد ہماری سلوان پھولو منظور فرما مالک副 سے پہلے جدرے بھی زاکریر بڑھنے بچوں سمیت موجود ہیں آ folklore سننے والے پڑھنے والے مالک سکی بات ملک 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 ملک